سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ بہتہ وصلاح 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 وعلا ملہ نبی بعد نماز فاؤز باللہ من الشیطان وعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین نمازِ اشراق اس کی آج میں آپ کے سامنے فضیلت رکھوں گا ابھی اتنا بڑا عجر ہے اس کا جس سے لوگ عافل ہیں اشراق کی نماز نہیں پڑھتے جو شخص اشراق کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں جلا جاتا ہے اور اسی طرح جو بندہ فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھنے کے بعد وہ ذکر کرتا رہتا ہے اسی جگہ پہ بیٹھ کے حتیٰ کہ سورج تروح ہو جاتا ہے نکل آتا ہے اور وہ اٹھ کے دو رکھتے پڑھتا ہے اللہ اس کو ایک حاج اور ایک عمرے کے مطابق برابر سوا بدا فرماتا ہے ناظرین آج آپ حاج کر کے دیکھیں حاج کتنا مشکل ہے اور کتنا یعنی اس کے اندر تکلیف مالا معاملہ ہے کتنی محنت ہے کتنی جہود ہے پھر جا کے اللہ اس کو بہت بڑے عجر سے نواز دے ہیں یہ حدیث میں آتا ہے جو بندہ حاج کرتا ہے گویا اسی طرح ہے جیسے اللہ تعالیٰ وہ نے اسے آج دنیا میں بیچا ہے تو ناظرین یہ اتنے بڑے عجر سے اتنے بڑے سواب سے ہم کیوں غافل رہے ہیں ہم کیوں دھور رہے ہیں تو اس لیے جب سورہ تروح ہو اور سورہ نکل آئے تو اس کے بعد دو رکھتے پڑنی چاہیے جو کہ انسان کے لیے بہت بڑا عجر اور سواب ہے حدیث میں آتا ہے کہ بندہ ذکر کرتا ہے زکاة دیتا ہے صدقہ کرتا ہے تو یہ سارے جسم کا یہ صدقہ نکال رہا ہے تو اگر اس ساری چیزوں کی بجائے کیونکہ زکاة تو فرض ہے وہ تو دینی ہے یعنی کہ ساری نیکیاں جو ہیں وہ اگر نہیں کرتا ہے ایک سائٹ پر رکھ دیتا ہے صرف اشراق پڑھ دیتا ہے اشراق دو رکھتے پڑھنی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے سارے تین سو ساٹھ جو جوڑ ہیں جسم کے وہ ساری کی ساری کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا باقی ذکاة تو پھر بھی دینی ہے ہر سال یعنی کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرض گئی ہوئی ہے بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ چھوٹی نیکیاں کرتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ اور بڑے وظیفے پڑھتا ہے اگر یہ سب کو چھوڑ کے وہ صرف دو رکھتے شراقی پڑھ دے اس کو اس سارے کیے ہوئے سے بڑا عجر بھی ملے گا اور پورے جسم کی طرف سے صدقہ اس کا نکل جائے گا